نمسکر دوستو جہن وندہ مہترم سواگتہ آپ سبھی کا دوستو جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہو کہ موڈی جی کو کہیں سال ہو گئے اپنا گھر اور پریبار چھوڑے ہوئے ہیں لیکن آج اچانے کہیں سالو بعد موڈی جی اپنے گھاں پہنچے اور اپنی پتنی جسودہ بین سے ملاقات کی ہے دونوں پتی پتنی کی ملاقات کا آج ہم آپ کو پہلی بار پورا کا پورا ویڈیو لائف دکھانے والے ہیں اسی لئے آپ ویڈیو کو آگے بگائے بینے آخر تک ضرور دیکھتے رہے اور آپ بھی مانتے ہو کہ موڈی ہے تو ممکن ہے تو آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں میں ضرور سیر کرے گا تو چلیے دوستو جانتے ہیں دوستو جیسا کہ آپ نے پہلے کہیں بار سنا ہوگا کہ موڈی جی نے کہا کہ ان کے لئے تو سوا سو کروڑ دیس واسی ان کے لئے ان کا گھر اور پریبار ہے حالانکہ موڈی جی کو جب بھی سمیں ملتا تو وہ اپنے پریبار والے اور اپنی ماتا جیسے ملاقات کرنے ضرور جاتے ہیں ایسا میں دوستو آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ آج بھی موڈی جی کی جو پتنی ہے خود کے دم پر چھوٹا موٹا کارے کر کے اپنا گزارہ کرتی ہیں نہ کہ موڈی جی سے کسی طرح کی امید رکھتی ہیں موڈی جی کی پتنی ایک ریٹائر شکسکہ ہے بتایا زیادہ کہ ان کو ورط مان میں چوگدہ ہزار روپے پینسن ملتی جسے وہ اپنا گھر اور پریبار چلاتی ہیں اور آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں بلہ ہی موڈی جی اور ان کی پتنی کتنے ہی سالو سے کیوں نہ الگ الگ رہے ہیں لیکن موڈی جی کی پتنی ہمیشہ سے موڈی جی کے بارے میں اچھائی سوچتے ہیں جب پہلے موڈی جی پردان منتری نہیں بنے تو موڈی جی کی پتنی نے پہلے کہیں بار کہا تھا کہ یہ دی ان کے پتی پردان منتری بنتے تو انہیں سب سے زیادہ خوشی ہوگی لیکن دوست آپ جانتے ہیں کہ اس سمیں موڈی جی دیش کے دوبارہ پردان منتری ہے اور دوبارہ پردان منتری بننے کے بعد موڈی سرکار نے کہیں پرانے سے پرانے مدد کو بھی اکار کر فیک گئے جیسا کہ قسمیر سے دارہ تین سو ستر اور پی تیسے کو آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ اس سمیں موڈی موڈی کا ڈنکہ جو کہ دیش میں نے بلکہ پوری دنیا میں گزرا ہے اور ہمارے دیش کے پردان منتری سری نریندر موڈی سب کے دلوں میں بستے ہیں آج انہیں انڈیا نہیں بلکہ ایسے کہیں دیش ہے جی کو موڈی جی کو فولو کرتے ہیں موڈی جی کے بارے میں اور بھی ادھک جانکاری جاننے کے لیے ابھی ہمارے چینل کو لال والا بٹن دبا کر سسکرائب بھی رکلیں تب تک کے لیے نمسکار جہین وندے ماترم بارت ماتا کی جہین